اسلام علیکم everyone کیا حال جانے آپ سب کے i hope you all are having a wonderful day welcome back to my youtube channel and a new vlog بھئی آج منڈے ہے اور صبح کے ساتھ بجھ رہے ہیں میری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں بہت زیادہ نید آ رہی ہے لیکن یہ کہ رانیا کی آپ کو پتہ دو ہفتے سے اس کا سکول آف تھا تو آج she is going back to school ریس کا بھی آفیس ہے تو آپ کو پتہ weekdays میں the first thing i do in the morning is to prepare their lunch boxes تو چلیں من کے ان کے لنچ باکس بناتے ہیں پھر میں بھیستے ہیں school and office and then کیونکہ آپ لوگوں کی فرمایش ہے یہ روٹین ویلوکس کی so that's what it's going to be still tuned پہلے آویس کا لنچ باکس بنا لیتے ہیں he needs a fish والا سینڈوچ in this baguette bread خان صاحب کی آج سپیشل فرمایش آئی ہے so ابھی یہ بریڈ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کی ہے smoked caught filet یہ بنائیں کے ساتھ پہلے فیش فیلے کو فرائے کرتے ہیں ہلکی سی آنچ پہ اس کو چڑھا دیتی ہوں اور ساتھ اس کی میں پرپریشن شروع کر دوں گی سینڈوچ کی تو i'll show you guys فیش کو میں نے سیزن کر لیا تھا پاپرکا اور بلاک پپر اور صورت سے اب اس کے اوپر میں ہلکا ہلکا اس طرح سے لیمن گوز دالنے لگی ہوں اور بہت ہلکے سے اوائل میں اس کو میں پین فرائی کر لیوں اب اس کو فلپ کرنے کا تائم ہو گیا ہے we will take a spatula and flip 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 اس سائیڈ پہ بھی سیزننگ ہو گئی تھی اب یہاں پہ بھی ہلکا سا لیمن جوس ٹال دیتے ہیں اس سائیڈ پہ بھی here we go اچھا بریٹ کا سلائس میں نے کارٹ لیا تھا یہ والا اور اس کو میں نے حاف کر کے اس کی دونوں سائیڈز پہ یہ والی پیسٹو ساس دگا دیا جنرس دی اور ساتھ ہی یہاں پہ میرے باس ہیں سن رائیڈ ٹومیٹو سٹریپس اب اس پہ یہ رکھتے ہیں بیچ میں ہم اپنا رکھیں گے یہ فلے فش فلے اس کو ٹاپ کریں گے with some cheese and we will be good to go اس کو چیک کرنا پڑے گا یہ کہاں پہنچے پسیز چیلنجی فش ریڈی ہو گئی تھی ہماری ایک سائیڈ پہ ہم نے رکھتے ہیں فش کے فلے اس ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں چیز کے سلائس چیزیں گے اس کو ٹاپکٹے ہیں اور اس کو ٹاپکٹے ہیں چیزیں گے تو لیکن پہکٹے ہیں چیلنجی ہے اس کو سینڈوچ جو ہے وہ اچھے سے ریپ ہو گیا ہے اس کو رکھتے ہیں لائچ پوکس میں بہت مشکل ہوتا ہے ایک خات سے بلوگ بنانا اور ایک خات سے کام کرنا چیلنجی ہو گیا اب رانیا کی لنچ باکس بناتے ہیں فٹا فٹا رانیا جو ہے وہ میرا بہت سیدھا سادہ بچہ ہے وہ اپنی بہت ہی سیلیکٹیو چیزیں کھاتی ہے تو ایم گیونگ ہر 2 سلائسز آف بیٹ ویڈ سم نوٹیلا اور پینٹ بٹر اور باکی کی جو ہے میں پھر فائنل لوک آپ کی اس کے لنچ باکس کی دکھاتی ہوں اوکی گایز ایک سنیک پیک انتو رانیا's لنچ باکس ایم گیونگ ہر بیٹ ویڈ سپرد ایم گیونگ سلائس چکن کے ڈیفرنٹ ایٹمز ہیش براونز ڈیفرنٹ شیپز میں جیسے آپ کو پتہ ہے بچوں کی فوڈز ہوتی ہیں تہا شیپ ہار شیپ پتہ نہیں کیا کیا میں نے اس کے لئے لیا رکھا اس سب کچھ پچا کیا جاتا ہے اور اس نے مجھے بہت پریسائزلی بتایا ہے کہ ماما مجھے لنچ باکس میں یہ دیا کریں تو مجھے یہ ہوتا ہے چلو اس پہ پوز کرنے کی بھی جائے کہ نہیں تم یہ لے کے جاؤ کچھ کھا تو لیتی ہے نا اپنی مرضی کا جب میں اس کو اپنی مرضی کا لنچ باکس دیتی تھی it was very fancier than this one اس میں بہت زیادہ ویرائیٹی بھی ہوتی تھی لیکن وہ نا آدھے سے زیادہ بچہ ہوتا تھا تو مجھے بس یہ نہیں ہوتا ہے کہ سکول میں بھوکن آ رہے چلی اس کی بات مان لیتے ہیں وہ اپنی مرضی کا کھا لیں تو بس اب جو ہے سب سے مشکل کام کی باری آگئی ہے اور وہ ہے رانیا کو جگانا آنو wake up please please clench your teeth clench your teeth scrub 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 open your mouth scrub 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 ooper والے very good finally moment of peace bye 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 رانیا have a good day all right guys رانیا اور عویس چلے گئے ہیں سکول اور اب میں کروں گی سکول سکول نہیں مصبہ رانیا سکول چلے گئی اور عویس ہسپیٹل چلے گئے ہیں تو میں جو میں نے اپنے ایک اگزام کی تیاری کرنی ہوں تو i stay up very late at night میں تقریباً 3-4 بجے سوتی ہوں رات کو تو اسی اب مجھے اپنی نیت پوری کرنی ہے اب میں تب اٹھوں گی جب رانیا کیوں سکول سے لینے کا ٹائم ہوگا تو بنمی نیت پوری ہے میں ماہ ریس کے وایے گاً منا مجھے لیٹے لیٹا ہلو کمان ای برای کر는ی آپ کی کنی ای گرل کے بارے جاغ ہائی ہے اور رانیا کی کم بھی ٹائم ہو گیا تو دو بنمی نیت پوری اٹھا مہت تب اٹھانے کی مجھے مجھے پنام ریسے کرنے کا ٹائم نہیں ملے بس پیدل جاؤگی ویسرورا ریٹری نو بڑی کیر صاحب تو آپ فٹا فٹ چلتے ہیں رانیا کو پیک کرنے اس کا سکول جو ہے وہ ہمارے گھر کے بلکل پاس ہے تو بس میں پیدل جاؤں گی اور رانیا کو لے کے آتے ہیں پھر اپنا باقی کا دین آپ کے ساتھ سپنٹ کرتے ہیں لیسے یہ میں پہنچ ہوئی ہوں رانیا کے سکول کی پریمیسز نہیں اندر ریکارڈنگی اللہود نہیں ہوتی کیونکہ سارے بچے بغیرہ ہوتے ہیں بٹ وی ہف ریچ لیٹس گیٹ رانیا نا پیارا مقسم ہے نا آج بہت ہی اقسا پیارا رانیا نے مجھے ہاتھ اتنا اچھا سرپریز دیا نا رانیا گاڈ دیس student of the week show me please student of the week certificate being a respectful student and giving 100% effort to all tasks i'm so proud of you رانیا ہم لگاتے ہیں ایدر اپنے فریچ پہ کہاں fit ہوئے گا یہ یہاں fit ہو گیا لیکن student of the week نظر نہیں آرہا اس کو تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں میرا پاکستان اور ساتھ نیچے نا ایک سپورٹ کے لیے یہ لکھا دیتے ہیں here we go here we go alright guys اب جب ہے سوا تین بجھ گئے ہیں دن کے اور i still haven't eaten anything آپ کو بتا ہے میں اٹھتے ہی جو رانیا کو لینے چلی گئے سکول سے تو اب all sorted اب ہم ہی پیت پوچا کا انتظام کرتے ہیں اور i will have boiled eggs and black coffee آج میں آپ کے لئے یہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ boiled eggs and black coffee یہ پی کے پھر رانیا کو homework کرتے ہیں alright guys اب جو ہے رانیا کا homework time are you excited new term new book here we go here we go which one do you want to do first english or maths english okay draw two rani you didn't give the finger space between two and draw mama oh yeah please take the eraser here you go this is nicer one wick rock and mad had a nap on the bed very good so zig zag and meg had a nap on the bed how will you read it now zig zig zag and meg and meg had a nap had a nap on the bed excellent keep going please ملائیکا تابشتو الملائیکاتو 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 ملائیکاتو شام ہو گئی ہے باہر رانیہ کو سکول سے لے کے آئی اس کا ہومورک کروایا اس کی قرآن پلاس کروایا یہ کرتے کرتے نا پونے چھے ہو گئے ہیں مطلب میں دو بجے سے رانیہ کے چکروں میں نکلی بھی ہوں تو دو بجے سے چھے بجے تک چار گھنٹے میری جو ہے نا وہ سارے اس میں نکل جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہومورک جو ہے نا اس کا صرف بیسیکلی منڈے ٹو فرائیڈے ہوتا ہے مطلب she gets her ہومورک فولڈر آن منڈے تو پھر وہ فرائیڈے کو واپس کرنا ہوتا ہے لیکن وہ صرف دو ورکشیٹ ہوتی ہیں اور رانیہ کو ہوتا ہے ماما میں نے آج یہ آج پورا کرنا ہے تو مطلب in a nutshell ہم نے پورے ایک ہفتے کا ہومورک جو ہے نا وہ ایک ہی دن میں کر لیا ہے تو آئندہ ہومورک کی ٹینشن تو نہیں ہوئی گی ریڈنگ کرانی ہوگی دے گی وہ باقی کا جو ورکشیٹ والا ٹائم ہے وہ سیو ہو جائے گا اور پھر قرآن کلاس تو منڈے تو فرائیڈے اس کی چلتی ہے تو بس ابھی میں فری ہوئی ہوں اب آل تھنک سٹارٹنگ پرپیرنگ ڈینر تو میرے خال میں فش لائے تھے اویس وہ پڑھی بھی ہے اس کو کوئی اچھا سا لیمن باٹر ساوس کر کے کچھ ایسا بناتے ہیں اور بس یہ ہوتا ہے دن اویس ابھی تک نہیں آئی چھ بج رہے ہیں صبح کے آج بجے کے نکلے ہوئے ہیں اور بھائی رانی آج دو ہفتے کے بات سکول گئی ہے تو بہت سکول روٹین ہومورگ پھر قرآن کلاس تو اس کے لئے بہت زیادہ اوورویلمنگ ہو گیا تھا بہت تھک گئی تھی رانیہ ہم نے تھوڑا سا رویا بھی اور اب ہم ٹریٹ کھا رہے ہیں واتس دیکھ رانیہ اوریو کوکی آئسکریم اوریو کوکی سینڈوچ آئسکریم کوئی ہوتی ہے وہ کھا رہی ہے اب شی ڈیزاروز ایٹ آج میری بیٹی نے بہت محنت کی ہے اور آلسو وی گاٹ دہ سٹوڈن آف ڈا ویک اوورڈ تو بھائی ٹریٹ تو بنتی ہے اب بناتے ہیں پہلے میرا ڈینر میں نے ڈینر کے لئے کھانے اپنے اوٹس تو اس کے لئے میں نے پین میں فور ٹیبل سپونز اوٹس لے لی ہیں اور اس کے لئے بھی نید ایم اوٹس اور اس کے لئے بھی نید آدھا کپ اب اس میں ایک کپ لکھوڈ جانے ہیں بیسکلی تو آف & آف آدھا کپ پانی اور آدھا کپ دودھ تو میں نے آدھا کپ پیے دیکھیں دودھ یہاں پہ فیل کر لیا ہے یہ میورنگ کپ ہے بیسکلی تو یہ ایک کپ پیے اسی کو جو ہے نا میں پورا کر لوں گی فل یہاں سے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ون کپ ٹوٹل آدھا پانی آدھا دودھ یہ چلا گیا اوٹس میں now at this point اچھا دودھ ایٹ کر کے اوٹس میں اس کے بعد آپ نے فلیم آن کرنا ہے میں نے میڈیم فلیم آن کر دیا اس کو مکس کر لیا why i am making oats at this time because مجھے تھندے اوٹس اچھ لگتا ہیں تو میں ان کو بنا کے ابھی سے فریج میں رکھ دوں گی and then i'll eat it جب میرا دل کرے گا ابھی تمہذا میں فش کھاؤں گی that will be ideally my second meal of the day and then these oats will be my third meal of the day okay اس میں جو ہے اب ہم نے اسی پوائنٹ پہ ہی one teaspoon of flax seeds ڈالنا ہے تاکہ یہ بھی اندر تھوڑا سا ساتھ پک کے soft ہو جائیں please گرنا مت here we go تھوڑے سے زیادہ بھی ڈال دیں تو مطلب ان کا فائدہ ہی ہے as such کوئی نقصان نہیں ہے تو flax seeds ہم نے اپنے ڈال دیئے اس کے بعد ہم نے اب ڈالنے اپنے nuts let's get them okay اگر آپ نے اس میں بادام یا اکھروٹ اس طرح کے کوئی nuts ڈالنے تو وہ preferred ہے کہ آپ اسی پوائنٹ پہ ڈال دیں تاکہ وہ بھی ہلکے سے اندر پک جائیں لیکن میں جو اونا میں ابھی کے لیے یہ seed mix اس کے بعد ہم نے اپنے ڈال دیں اپنے ڈال دیں کھونے میں کیونکہ ان کو زیادہ سوف نہیں کرتے ان کا crunch تھوڑا سا اچھا لگتا ہے so we will add them in the end اور ان میں جو سویٹنے ہیں جو رکمنڈڈ ہے ہنی یا میپل سیرپ میں لانہ بھول گئی ہنی i have لیکن ہنی سے مجھے ہنی سے مجھے خالوں تو بھیدے ایچی نیس ہو جاتی ہے لپس پہ اور موں کی ایس گردنا ایسے ریڈ ریڈ ہونے لگ جاتی ہے تو ویسے ریکمنڈی یہ ہے کہ آپ اس طرح کے جو آرٹیفیشل سویٹنرز ہیں یہ نہ یوز کریں لیکن آج کیونکہ میرے پاس اپشن نہیں ہے آج کے لیے ہم یہ ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں اب جو ہے ہمارے اوٹ پکنا شروع ہو گئے کیونکہ یہ کوئی کوٹس ہیں تو یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں دو سے تین منٹ میں ہی تو اب اس پوائنٹ پہ آئیے ہم گئنٹ پہ سیڈ اس کو بھی ہلکا سا سٹر دیتے ہیں یہ دیکھیں کنسسٹینسی تھک ہونے شروع ہو گئی ہے ان کی اور اب ایس پوائنٹ آل جسٹرن آف دہ فلیم اب ان کے اوپر آپ کی مرضی ہے آپ کوئی بھی فروٹ وغارہ فریش فروٹ ڈالنا چاہیں میں نہیں ڈال رہی ابھی آم ایس ڈال رہی ایس ڈال رہی ایس ڈال رہی اگر آپ نے ڈال نہا ہے تو آپ ایپل یا بیڈیز ہی ڈالیے گا کوئی بانانا ڈیٹس یا اس طرح کے جو ہے نا ہائی کلوری والا فروٹ وہ آپ نے نہیں ڈالنا ٹھیک ہے تو ہمارے سیڈز بھی چلے گئے اور سویٹنر بھی چلا گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کے ٹاپ پہ اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دوں گی میں ابھی روم ٹمپلیچر پہ اور پھر اوپر چیا سیڈز ڈالیں گے ہم تو I'll show you that اس ور اچھا اوٹس کو جو ہے وہ ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم آتے ہیں اپنی فش کی طرف سب سے پہلے اس کی مرینیشن کرتے ہیں with some salt, black pepper and paprika and then we will prepare the lemon butter sauce مجھے لگ رہا ہے at this point آپ لوگ کو یا فش نزے آ سکتی ہے یا میں کیونکہ دونوں کو دونوں کو adjust کرنا جو ہے نا وہ میرے یہ بہت مشکل ہو رہے ہیں so I'll just sprinkle some salt اس طرح دونوں سائد پہ I'll just flip it over اس طرح دونوں سائدوں پہ ہم پہلے salt سپرنکل کر دیں گے and the next will be pepper I need to wash my hands and dry them پھر ہم ڈال دیں گے cracked pepper on both sides ڈال دیں گے ڈال دیں گے now flip the sides of your fish fillet wash your hands again so that you don't contaminate your you know pepper shaker اور یہ دوسری سائے پہ بھی ہم نے ساری pepper سکتی next we are going to add some paprika this is optional but i think it will just give a nice color to our fish so i am just adding a little color to our fish a little pink color so i am just adding ڈال دیں گے now we will add some lemon juice let me get that let me get that ڈال دیں گے and that i will do off camera otherwise i won't be able to you know میرے ہاں گندے ہو جائیں گے پھر میرے سے camera نہیں off ہوگا تو بس اس کو میں تھوڑا سا مل نوں دے رہا خالی فریزر میں ابھی تھوڑے سے chips مل گئے ہیں تو میں نے سوچا خالی فش کی بزائی fish and chips ڈینر کر لے جائیں لیکن اس کے لئے we need to ask mr. awes فرید کہ وہ کہاں پہ ہیں تاکہ میں air fryer میں رکھوں گی چپس تو وہ جو ہے obviously تھندے تو نہیں اچھو لگتے تو فریش فریش hello assalamualaikum ڈینر 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 کہاں پہنچیں کتنی دیر میں پہنچائیں گے ڈینر 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 خراب ہوئی بھی ہے اس کی روٹین بہت خراب ہوئی بھی تھی وہ ویکیشنز والی ہولیڈیرز والی مزے والی اب رانیہ نے ڈھال ہوئی بھی ہے لیکن ہمیں آسکنگ ہر نوٹ ٹو سلیپ اٹس ٹائم کیونکہ پھر اس کو رات کو نین نہیں آئے گی اور وہیں سارا ہی ساب جائے گا تو آروا پلیز تھوڑا سا جاگ لیں اوک ہاں پھر ٹو آورز کے بعد آپ سو جانا ٹھیک ہے نائن پہ سو جانا آج یا اوکی اوکی چپس چلے گئے ہیں ہمارے ایر فرائر میں یہاں پہ میں نے انیون اور گارلک چاپ کر لیا ہے فار آورز سوس اور جو لیمن بٹر سوس کے انگلین سانا اس کے لیے ہمیں افکورس لیمن چاہیے بٹر چاہیے اور یہ جو ہے نا زنجل اور گارلک بس یہ چال چیزیں درکار ہیں اب اس کو فٹا فٹ بناتے ہیں ساتھی فش فرائنگ کیلئے رکھتے ہیں اب میں نے نا سکسٹین منٹس کا ادھر تائمر لگایا تو مجھے سولہ منٹ میں یہ سارا کام فائنل کرنا ہے ساتھی میرے اوٹس بھی روم ٹیمپریچر والے تھنڈے ہو گئے ہیں تو ان پہ ڈالتے ہیں چیا سیٹس اور تھوڑی سی سٹرابیریز پڑی میاں وہ ڈال دیتے ہیں here we go all done with the اوٹس ان کو رکھتے ہیں فریج میں اور فش کو جو ہے نا ہم شیلو فرائی کریں گے یہ دیکھیں میں نے اتنا تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور یہاں پہ ہماری سوس کے لیے بھی میں نے بہت تھوڑا سا آئل ڈالا ہے صرف اتنا کہ میں انین اور گارلک کو جو ہے نا اس میں فرائے کر لوں اس کے بعد تو اس میں بٹر جانا ہے سارا اور فش کے لیے کیونکہ یہ بہت پتلے پتلے سے فلز ہیں تو ان کے لیے we don't need any more oil اسی میں ہی اچھے سے پک جائیں گے یہ دیکھیں ادھر کوئی شدید اس تائم ملٹائے تاسکنگ چل رہی ہے میری یہاں پہ فش فرائے ہو رہی ہے یہاں پہ ہمارے ایر فرائے ہو رہے ہیں فرائے تو اویس بھی آگئے ہیں اور بس اب ہم دینر کریں گے فش is almost done اور سوس جو اینا یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے اس میں میں نے دالا تھا وہیں منسٹ گارلک، آنین، لیمن جوس اور تھوڑا سا سرکا اب اس میں ڈالنے سیرف مکھن اب مکھن ڈالنے کے لیے میں نے فلیم جو اینا وہ بلکل ون پہ کر دیا بلکل منیمم کیونکہ ایک تو آپ کا جو بٹر ہے وہ تھنڈا ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہ سالڈ بلک پہلے نکال کے نہیں رکھنا صورت نہیں کرنا اس میں تھنڈا مکھن ڈالنے اور اس کو آہستہ آہستہ بلکل لو فرام پہ ملٹ کرنا تاکہ اس کا وہ کریمی سا ایک تیکچر آئے ادھر وائس کیا ہوئے گا بٹر رنی ہو جائے گا ایک دم سے تو وہ پھر سوس کی تھکنس اس طرح سے نہیں بنے گی اور بٹر آپ نے جتنا پھر آپ کو دیا ہے اس کو کم آپ کے پھر کھر دیا ہے ایک تاکہ کہ اس کو حصہ کھر کرنا ہے وہ ایک دیکھیں ایک دیکھیں کمی بٹر یہ دیکھیں بٹر ڈال دیا ہے اور اس کو آہستہ سہ لید کر لیا ہے اس طرح کی کریمی سی مزے کی کنسسٹینسی ہے ہماری ساوس کی that's the key point you have to master it like this تاکہ یہ ساوس پارا تیکچر آئے اور ہماری فش بھی یہ بہت پیاری تیار ہو گئی ہے اور لیٹسی کے فرائز میں کتنا ٹائم ہے اوہ ایسا ہی ایسا ہی ایک دفعہ ہیلانا ہوتا ہے بیچ میں میں بھول گئی اب یہ کرتے ہیں اس کو ابھی 4 منٹس رہتے ہیں اور مینوائل جوہاں میرا وہ کھانا تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو 2 منٹس پہ کر دیتے ہیں اور تیمپریچر فل کر دیتے ہیں اس کو دو منٹس رہتے ہیں کیونکہ میرا یہ کھانا رہی ہے اس کو ہوت پہ ہی رکھتی ہوں انڈکشن پلیٹ کا یہ فائدہ ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد تک بھی یہ ستیل ہوت ہی رہتی ہے تو آپ کا کھانا فوراں فوراں گرم نہیں ہوتا آل رائیٹ گائز آور فش آنڈ چپس پلیٹس آر ریڈی پہلے آپ کھائیں فش پھر اچھا سا ریڈیو دیں یا یا اینو فش کیلئے تو میں نے اس میں ڈالے تھے سپائیسز بغیرہ اور مجھے ریڈیو دیں فش کا بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی ہے نا یہ دیفرنٹ دیفرنٹ ہو گیا نا تھوڑا اس ساس کے ساتھ ابھی اس میں کی ہے کہ اس میں نے انیانز اور گارلک اس طرح تو انہیں نظر نہیں آنے چاہیے یہ بالکل میش ہو جانے چاہیے لیکن چلو نیکس ٹائم انشاءالہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا رانیا سو گئی ہے اور میں اور اویس ہم پوسٹ لنچ دنر لیزی نس کر رہے ہیں رانیا کو میں نے اندر بیڈ پر سلا دیا کیونکہ وہ اچھا سوپے پر ہی سو گئی تھی تو ہمیں جب تی ویڈیو انڈ ریلیکسنگ گائز میں نے نا لانڈری کیوئی ہے یہ دیکھیں یہ رکھی ہے باسکٹ اور یہاں پہ ہمارا کلوڈ روایا ہے اور اندر ہمارے ٹیرس پہ نا کوئی پرندہ آکے بیٹھ کے ہے یہ دیکھیں اور اندھیرے میں مجھے بہت کلیر نظر بھی نہیں آرہا کہ یہ کیسا پرندہ ہے اور وہ اوڑ بھی نیرا ساڑھے نو بج گئے ہیں بھائی رات کے اور اب ہمارا چائے ٹائم ہو گیا ہے اوڑی 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 بیٹھے ہوئے ہیں جب سے آئے ہیں یہ ہسپٹل سے صرف ایک دو بھاہ واشروم گئے ہیں اور تب کے تب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بس آئی تنک اس ویلوگ کو ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں بکیس کافی لمبا ہو گیا ہے اب ڈیلی روٹین ویلوگ میں تو ہی ہی ہوتا ہے کھانا پینہ اٹھنا بیٹھنا یہ ہی ہی چلتا رہتا ہے that's why i can show you in a ڈیلی ویلوگ آپ لوگ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلدی ایک اگلی ویڈیو میں ویڈیو میں شور برپا ہے خانہ دل میں کوئی دیوان سیگری ہے ابھی وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی بڑی ہے کیا بات ہے بھائی اس پہ تو سبسکرائب کرنا بنتا ہے اگر آپ کو عویس کی مزید شاعری سننی ہے یہ میڈم اب اٹھ کے آگئی ہے پتہ نہیں اب کب سوئیں گی رات کو anyway see you all very soon in the next video في امان اللہ بائی say bye